لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنت میں ہماری زبان کیا ہوگی تو جناب ہماری زبان جنت میں ہوگی عربی تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں ہم تو عربی جانتے نہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ابھی جو زبان جانتے ہو اس کو تم نے خود سیکھا ہے یا اللہ نے سکھایا ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ نے سکھایا ہے تو بس جس اللہ نے تمہیں یہ زبان سکھائی ہے وہی اللہ تمہیں وہ زبان بھی سکھا دیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ایک بات کرتے ہیں آج کہ جنت میں جو داخل ہوں گے نا لوگ ہر جنتی جنت میں اپنے محل کو دنیا کے مکان سے بہتر پہچانتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو علم دیں گے اس کو لگی گا ہی نہیں کسی اجنبی جگہ آیا جنت میں داخل ہونے سے پہلے سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اب ذرا حدیث کی طرف دیکھتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اہل ایمان جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل سرات سے گزر جائیں گے اس کو ہم سورہ مریم میں بھی پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں ایک آیت آتی ہے اور یہ وہی آیت ہے جس کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سب کو گزرنا پڑے گا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ایک ذرا ذہن بناو نا ذرا سوچو تو سہی ہے ایک سیکنڈ کے لیے اور تم میں سے ہر ایک کو وَإِمْ مِنْكُمْ اللَّهُ اَكْبَر کسی کی چھوٹ نہیں ہے اس میں کیونکہ یہ امر مقضیہ میں سے ہے یہ اس امر میں سے ہے جو بس تیہ ہو چکا ہے اور ہو کر رہے گا وَإِمْ مِنْكُمْ مِلَّا وَارِدُهَا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی شخص مگر وہ ضرور گزرے گا جہنم پر سے کان علی ربکا حتما مقضیہ اور یہ بات تیرے طرف رب کی طرف سے لازم بھی ہے اور تیشودہ بھی ہے تو اب پل سرات کے اوپر بڑی تفصیل سے ایک ہم نے درست دیا ایک چھوٹا درست دیا اور ایک تفصیل سے درست دیا تو اس کو آپ جا کر سن سکتے ہیں اگر چاہیں تو کہ پل سرات کی تفصیلات کیا ہیں وہ ہو کا کیسے تو اب جب گزرنا ہے اس پل پر سے اور نیچے ہے جہنم کی آگ اور پار ہونے والے جائیں گے جنت میں تو اب بی بی آئیشہ نے جب سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ آئیشہ اگلی آیت بھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو متقی ہوں گے اور چھوڑ دیں گے ظالموں کو اسی میں گرا ہوا تو ظالم تو پل سرات پر سے نیچے گر جائیں گے اور جنتی جو ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اب یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس سے جو متعلق قرآن کی آیت تھی تو اب یہ دونوں میں اب آپ کی علم میں آ گئی ہیں کہ سورہ مریم کی آیہ نمبر سیونٹی ون سیونٹی ٹو اور پھر اب واپس حدیث کی طرف آتے ہیں کہ جہانم کے اوپر رکھے ہوئے پل سرات سے جب اہل ایمان گزر جائیں گے تو جنت اور جہانم کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیے جائیں گے اور دنیا میں لوگوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کیا ہوں گے ان کا بدلہ چکائے جائے اللہ اکبر جب سارے اہل ایمان پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گا قسم ہے اُز ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے حضور نے فرمایا فَوَلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ قسم ہے اُز ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہر جنتی جنت میں اپنی جگہ سے دنیا کی جگہ کے مقابلے میں زیادہ آشنا ہوگا تو اب اس ایک حدیث سے کتنے نکتے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں اسی لئے یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب علماء حدیث بیان کرتے ہیں اب آپ کبھی بخاری شریف کا متعلق کریں تو آپ کہیں گے یہ حدیث تو فلان جگہ پہ بھی تھی تو امام بخاری نے اس کو پلٹا پلٹا کی کیوں لائے ہیں تو پلٹا پلٹا کے وہ لاتے اس لیے ہیں کیونکہ ایک حدیث میں ایک سے زائد مضمون ہوتے ہیں تو انہوں نے جہاں جہاں وہ مضمون اپنی کتاب میں رکھے ہوتے ہیں وہاں وہاں وہ حدیث وہ ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کہیں جنت کی بات ہوگی تو یہ حدیث آ جائے گی کہیں پلصرات کی بات ہوگی تو یہ حدیث آ جائے گی کہیں بات ہوگی اس کی حقوق العباد کی بات ہوگی تو پھر یہ حدیث آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح جہانم کی بات ہوگی پھر یہ حدیث آ جائے گی تو اسی لئے علماء جو ہیں جو محدثین ہیں جب اپنی کتابیں لکھتے ہیں تو بعضی دفعہ ایک حدیث پلٹا پلٹا کے اسی لئے لاتے ہیں کیونکہ ایک حدیث جو ہے اس میں مختلف مضامین ہوں دے تو جب ہم چھوٹے تھے اور بخاری شریف جو ہے اس کا دورہ کر رہے تھے میں بات بتا رہا ہوں یہ کوئی آپ سمجھ لیں میں اس وقت شاید آٹھویں جماعت میں تھا یا ایسی کوئی وقت ہوگا آٹھویں نوی جماعت میں ہوں گا یاد نہیں ہے مجھے لیکن تھا وہی زمانہ تھا کہ دورہ بخاری میں پھر یہ سوال ذہن میں ہوتا تھا لیکن پوچھنے میں ایک جھجک ہوتی ہے پوچھیں گے کیا آگے سے خیر بار آر تو پھر بات سمجھ میں آئی جب تھوڑا سا اللہ تعالی نے تھوڑا سا جو ہے علم اور عطا کیا اور کھول دیا تو بہرحال اسی طرح بعض دفعہ کیا ہوتا تھا کہ ہم جب پڑھ دے تھے ہم کہتے تھے کہ دیکھیں یہ حدیثیں جو ہیں یہ پلٹا پلٹا کہ ایک ہی باپ میں ایک ہی قسم کی اتنی روایت ہے اتنی روایتیں جمع کرنے کی کیا ضرورت ایک روایت سے بھی کام ہو سکتا تھا لیکن پھر وہ مختلف طریقوں سے اس روایت جب آتی ہے نا تو پھر وہ روایت جو ہے وہ قوی سے قوی ہوتی چلی جاتی ہے کہ ایک ہی روایت مختلف طریقوں سے مختلف رابیوں سے پھر وہ جمع کرتے ہیں اب بچ بنا بھی تھا تو اسی لیے جو ہے اس زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ ہم پڑھتے تھے تو اس حوالات آتے تھے تو بارحال اگر آپ کے جہنمے بھی آتے ہیں تو اس کا یہ جواب ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پل شراج سے بھی پار کرے اور اس پل سے بھی پار کرے اور جنتوں میں داخل کرے اور آلہ سے آلہ مقام عطا کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاوْقَ